سجدہ بندگی ہے، سجدہ اخیدت ہے، سجدہ یقین ہے، سجدہ ہدایت ہے، سجدے کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں اگر سجدہ نہ ہوتا، اگر سجدہ نہ ہوتا نہ جانے اب تک ہم زندہ بھی رہ پاتے یا نہیں چھوٹی سی پریشانی آتی ہے اور ہم سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ دل جانتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں سننے والا جذبات کا مزاق نہیں بنائے گا اور وہی واہی جگہ ہے جہاں سے سکون ملے گا سجدہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور اس محبوب کی محبت کا کیا مقابلہ جو دن میں پانچ دفعہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے اب اگر پھر بھی تم اس کی محبت کی جانب نہیں بڑھتی تو یہ تمہاری بد نصیبی ہے چاہ والوں کو ہی اس کی چاہت نصیب ہوتی ہے محبت کرنے والوں کو ہی وہ اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے اور اگر کبھی ایسا لگی اور اگر کبھی ایسا لگی کہ وہ نہیں بلا رہا تو تم خود اس کی طرف باگ جاؤ اس سے اس کی چاہت کی طرف مانگو اگر ناراض ہے تو جلدی سے منالو محبت میں پہل کیا کرو اللہ سے اور خفا ہو جائیں تو خود چل کر اس کی طرف جوایا کرو اور کہا کرو اور کہا کرو آپ تو واہر ہیں اور آپ آخری سہارہ ہیں میرے آپ یہ خفا ہو جائیں گے تمہیں کہاں جاؤں گی اور یاد رکھو مانگنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا پھر چاہے وہ معافی مانگے یا محبت مانگے فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں بلکہ عشق کی خضا ہو جانے کی فکر اب وقت تحجد سونے نہیں دیتی تم سوچتے ہو تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے مگر دراصل یہ تو اللہ سے ملاقات کیلئے بلچینی ہوتی ہے اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی تم پر رحم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے تمہاری محبت کی شدت تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر کبھی خالی نہیں ہوتی پھر وہ تمہاری فیصلوں کو ہی تمہاری حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے تمہارا دھرد تمہیں جگاتا ہے تمہارا عشق تمہیں تحجد تک لے جاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے پھر دنیا اس سے لاکھ ہی رد کیوں نہ کرے اللہ تو محبتوں کا امین ہے پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے تم اسے راضی کر لو وہ تمہیں راضی کر دے گا ایک اللہ ہی تو ہے ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے بس تم یقین رکھو بہت جل قبولیت کی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ